بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی یہ ویڈیو جو اس وقت یہاں پر چل رہی ہے اور آپ لوگوں نے انٹرو سے پہلے بھی اس کا تھوڑا سا آپ کو میں نے دکھا دیا ہوگا یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے مجھے بھی ویڈس اپ گروپ میں موصول ہوئی ایک اور دو جگہ سے بھی مجھے موصول ہوئی اور فیس بک پر میں نے دیکھی وائرل ہے اس پر یہ بیان دیا جا رہا ہے کچھ شر پسند اناثر کی جانب سے کہ وفاقی وزیر براہ سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواج چودری جو ہے وہ اپنی سرحبراہی میں مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ صرف تین سیکنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کی آنکھیں کام کرتی ہیں اور آنکھوں کے ساتھ آپ کی اقل اور شعور بھی آپ کے پاس اللہ نے تھوڑا سا دیا ہوا ہے ضروری نہیں کہ آپ پڑے لکھے ہو آپ بڑے ایکسپرٹ ہو صرف تھوڑا سا آپ کے پاس شعور اور عقل ہو تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ یہ لوگ مسجد کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے باہر کھڑے ہیں دوسری بات ان سب لوگوں نے یہاں پر جوتے پہنے ہوئے تو مسجد کے اندر کوئی باشعور مسلمان تو چھوڑے کوئی کافر بھی ہوگا نا وہ مسجد کے اندر جوتا پہن کر نہیں جائے گا بلخصوص کسی بھی اسلامی ملک میں اور پاکستان کے اندر ایسا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا چھوٹا سا بچہ ہو نا اس کو بھی اتنی عقل سمجھ ہوتی ہے کہ یار میں نے مسجد کے اندر جانا ہے تو جوتا میں نے باہر اٹھانا ہے یا ٹریک پر رکھنا ہے تو اس طرح کے الزامات لگائے گے وفاقی وزیر کے حوالے سے اس قسم کے فتوے جاری کہے گے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مطلب کسی نے کافر کہہ دیا کسی نے کہہ دیا ریاستی طور پر بے حرمتی کی جا رہی ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے اس کی خلاف آواز اٹھانی چاہیے یہ جناب لبرل ہے تو ایسا ہے ویسا ہے دیکھیں مسجد سب کے لیے اللہ کا گھر ہے وہ لبرل ہو وہ کافر ہو وہ مسلمان ہو وہ اللہ کا گھر ہے ٹھیک ہے وہ سب مسجد کی عزت کرنا مسجد کے اندر کیسے جانا ہے کیسے انٹر ہونا ہے سب کو پتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ ویڈیو کے ساتھ جو بھی کیپشن ڈالی گئی جو بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا یہ غلط ہے جھوٹ ہے بے بنیاد ہے یہ چند سرپسند اناثر ہے جو کہ ان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں جو کم پڑے لکھے ہیں یا دہاتوں میں رہتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو کم پڑا لکھا اب انسان ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پڑا لکھاؤ نہ میں ان کی دلازاری کر رہا ہوں ظاہر سی بات ہے کم پڑے ہوتے ہیں ساتھ وی تک آٹھ وی تک دس وی تک پڑے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو جناب یہ بہکار ہے ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے جوتا پہنا ہوا ہے مسجد کے اندر ہے یا باہر ہے ان کو جو بتا دیا گیا وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ غازی علم دین شہید صاحب پر مووی بنائی گئی تھی اس میں جو ہے مساجد دکھائی گئی داتا دربار دکھایا گیا اس کے علاوہ داتا دربار کے باہر داتا دربار کے آہاتے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے وہاں پر دھمال کیے جاتے ہیں شاہ جمال کی اوپر دھمال کیے جاتے ہیں گولرا شریف میں دھمال کیا جاتا ہے اجمیر شریف میں دھمال کیا جاتا ہے تو جناب اگر آپ ادھر تنقید کر سکتے کیونکہ یہاں پر وفاقی وزیر کھڑا تھا تو وہاں پر تو جو دنیا دار لوگ ہے جو حکومتی طبقہ ہے آپ جو لبرل طبقہ ہے اس پر تنقید کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے فتوے بہت ساری مثالے ہیں لیکن آپ جب اپنے لوگوں پر آتے ہیں تو وہاں پر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا خیال لکھنا چاہیے یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے کسی باشعور سیاسی یا مذہبی جماعت کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے مذہب کارٹ کھیلنا اور اس پنے برے طریقے سے کھیلنا یہ چند شرپسند اناثر ہوتے اس کو ہم نے معاشرے سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے دوسری بات جب مسجد کی بے حرمتی کی گئی تھی اصل میں وہ بلال سعید اور سبا کمر کے حوالے سے آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایک گانا وہاں پر شوٹ کیا کیا تھا مسجد وزیر خان میں لاہور کے تو تب سب لوگوں نے مضمت کی تھی اس چینل پر میں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار ویڈیوز بنائی ہر فورم پر مضمت کی ٹویٹر پر کی بالاخر بلال سعید کو معافی مانگنی پڑی اور حکومت پنجاب نے بھی اس پر ایکشن لیا تو خدارہ ایک مسلمان چاہے وہ دنیا دار ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہو سکتا کہ مسجد کی بے حرمتی کر دے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں مسجد میں کیسے جانا ہے مسجد کے باہر جوتا اتارنا ہے مسجد میں جانے کے لئے مجھے وضو کرنا ہے اس کے علاوہ کافروں کو پتا ہوتا ہے ہندووں کو پتا ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ مسلمانوں کے لئے بہت ہی ایک مقدس مقام ہے تو یہاں پر جانے کے لئے ہمیں جوتا اتارنا ضروری ہے تو اس ویڈیو کا آغاز ہی جب جھوٹ تھا تو میں نے آگے ویڈیو دیکھی ہی نہیں پھر آپ دمال کی بات کرتے ہیں ڈھول بجایا گیا تو یہ ہے تو وہ ہے ڈانس کیا گیا شہباز کلندر میں ایک واقعہ ہوا بہت ہی افسوسناک واقعہ جس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک خودکش ہوا کئی لوگوں کی جانے ضائع ہوئی اس میں شہادتیں ہوئی ان کی اور اس وقت بھی وہاں پر دھمال چل رہا تھا ان کی ویڈیوز موجود ہیں ابھی بھی سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو خدارہ ان لوگوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے یہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ منسلک کرتے یا ان جماعتوں کے سربراہان کی تصویریں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ پر لگائی ہوتی ہے لیکن ان کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف یہ اپنے لیڈرز کا اپنے نہیں ایک بڑے لیڈر کا بڑے مذہبی لیڈر کا جس کا انفلونس ہوتا ہے سسائٹی میں جب مذہبی حلقے ان کو پسند کرتے ہیں ان کا نام ان کی تصویر استعمال کر کے چند لوگوں کو ورغلاتے ہیں تو وہ جو ورغلاتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں بیک ورڈ لوگ ہوتے ہیں کم پڑے لکے لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں سے تعلق ہوتا ہے صرف سنسنی پر یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں جب آپ کو نظر آ جائے تو ایک دم غصے میں آ کر فتوے نہیں دینے چاہیے ٹھیک ہے میں نے دیکھا نا فیس بک پر جہاں پر یہ ویڈیوز لگی تھی وہاں پر نیچے سب لوگوں نے وفاقی وزیر جو ہے ہمارے فواد چودری صاحب ان کو اتنی گالیاں دے دی اس وزیر اس ویڈیو کے اندر اشان بھی ہے اور اس کے علاوہ علی زفر ہے عمیر رانہ ہے کچھ اور ایکٹرسز ہے یہ اصل میں اکھٹے ہوئے تھے پنجاب کے کلچر کو دکھانے کے لیے اوورال اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے اجازت نہیں ہے میوزک کی اجازت نہیں ہے لیکن جب یہ ایکٹ ہے ایک کلچر ہے تو ایک کلچر شو منقض کیا گیا وہاں پر چند فقار آئے جنہوں نے وال سٹی یعنی کہ پرانا لاہور وہ لوگوں کو دکھانا تھا اس کی ثقافت لوگوں کو دکھانی تھی بس اس کا اتنا مقصد تھا اور یہ فتوے جاری کرنے والے اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے ہیں ان لوگوں سے بچے یہ جہاں پر نظر آئے ان کو بالکل بھی کسی قسم کا ان کا میسیج نہ سنے نہ فاروٹ کرے اور ایک مرتبہ غور سے آپ دیکھ لے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایک انگل آپ کو بتایا کچھ کیا ہوگا اندر کچھ اور ہوگا تو آپ بجائے اس کے کہ اگلے کو فاروٹ کرے اس کے مو پر مارے اس کو بتایا کہ بھائی تم کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو اس کے علاوہ میں بتا چکا آپ کو کہ غازی علم دین شہید جو ہے ان کے اوپر جو فلم بنائی گئی اس میں کئی جو مناظر ہیں وہ مساجد کے اندر شوٹ کیے گئے داتا دربار میں شوٹ کیے گئے داتا دربار کی جو مسجد ہے اس کو شوٹ کیا گیا تو کلیکٹیولی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم سب اس طرح کر رہے ہیں تو ایک سپیسیفک بندے کے اوپر جو کہ دنیا دار انسان ہے جو اپنے آپ کو ایک لبرل سمجھتا ہے روشن خیال سمجھتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے تو آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے ایسی چیزوں کو ہم نے معاشرے سے ختم کرنا ہے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے اسلام کا اپنے مذہب کا اپنے ملک کا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں جہاں مجھ سے غلطی یا کتاہی گستاخی ہوئی ہو مجھے بھی معاف کریں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات